اپنی دوست کو اقول کرتی ہے اور کہتی ہے میں نے واسف سے کچھ نہیں بتایا امی کے بارے میں مجھے بہت دکھ ہوا ہے اور مجھے اب بھی ساس ہو گیا ہے کہ میری غلطی تھی اب ابھی عزت سے لڑتی لڑتی انہی کے جیسی ہو گئی تھی ورنہ میری ساسیں تو کبھی بھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کی اب بہت سی ساسوں سے اچھی ہیں میری ساس ورنہ ہی کبھی واسف کو میرے خلاف بڑھکایا ہے بھرگی بیوی اپنی ساس سے کہتی ہے ہم تو خود اپنا خرچہ بہت ہاتھ رو کر کرتے ہیں اور عزت ایک چیز کی جگہ چار چار چیزیں منگواتی ہے اتنی فضول خرچی ہم اور برداشت نہیں کر سکتے اسما کہتی ہے ہمی وہ امانت ہے آپ کے زیورات میرے پاس لے کر چلا گیا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے مسئلہ اسٹم زیورات کا نہیں ہے بلکہ نصیر کے وہ عورتیں بہت چالباز ہیں نصیر کو پورا طرح انہوں نے کابو کیا ہوا ہے بھابی سے کہتی ہے اتنے کھٹے آم اٹھا کر لے آئی ہو کبھی تم میرے گھر آنا میں تمہیں دکھاؤں گی ملتان سے آم باتیں اتنے میٹھے بھابی کہتی ہے آپ کو جمال بھائی گھر لے کر جائیں گے تو آپ اپنے گھر جائیں گی نا ولید سے کہتی ہے کل کوٹ کی ہیرنگ ہے تم میرے ساتھ جاؤ گے تو ولید کہتا ہے جی بھابی میں ضرور جاؤں گا کہتا ہے بھابی آپ کی سمن سے بات ہوئی تو اس کی بھابی کہتی ہے ہاں ولید اس کا رشتہ تیع کر دیا ہے اس کے ابو نے اپنے دوست کے بیٹے سے تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتی تو تم بھی اسے مجبور مت کرو کار کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ آپ اور امی جائیں اور جمال بھائی سے معافی تلافی کریں اور ازرا کو اس کے گھر بھیجیں تو اس کا بھائی کہتا ہے ایسے ازرا کو بھیج دوں وہ تو سیدھی ہو ہی نہیں رہی وہاں جا کے پھر اس کی وہی حرکتیں ہوں گی اپنی ساس کو بتاتی ہے کہ نصیر کا وکیل آیا لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ نصیر بیزی ہے اس لئے آ نہیں سکا ولید کہتا ہے یہ کیس کو لمبا کرنے کے طریقے ہیں شیروانی پہنتا ہے تو رکشی کہتی ہے بہت اچھے لگ رہے اور نصیر کہتا ہے پتہ نہیں امی کو کیا مسئلہ تھا آپ دونوں سے ازرا کی ریپورٹس لے کر آتی ہے اور کہتی ہے میں نے رستے میں کسی سے پڑھوا لی تھی انہوں نے بتایا ہے کہ تمہیں سینئے کا کینسر ہے ازرا کہتی ہے مجھے کینسر نہیں ہو سکتا میں تو لوگوں کو کینسر کی طرح رکھتی ہوں ازرا کے کپڑے نکال رہی ہوتی ہے اس نے منگوائے ہوتے ہیں تو وہاں پر بیبی باجی کے زیورات ہوتے ہیں اس میں کہتی ہے کہ بابی اتنا گر سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ازرا گلشہ نارا پر گسا ہونے لگ جاتی ہے کہ تم نے مجھے کالے جادو والے کے پاس لے کر گئی تھی میری ساس کو تو کچھ ہوا نہیں اور مجھے کینسر ہو گیا تمہیں جان سے مار دوں گی ازرا گلشہ نارا کی گردن پکڑ لیتی ہے تو اس کے امی بہت مشکل سے چھڑواتی ہے سیر نکاح کے لئے رکشی کے گھر جاتا ہے لیکن رکشی لوگ تالہ لگا کے فرار ہو جاتے ہیں سیر رکشی کو ہم سلسل کال کرتا ہے لیکن اس کا نمبر بند ہوتا ہے میں اسے کہتی ہے کہ میں چلی جاتی ہوں تمہارے گھر سے ازرا کو لے آؤ جمال کہتا ہے میں اس ورد کو نہیں لاؤں گا اگر آپ دونوں نے جانا ہے تو چلے جائیں میرے بچوں کو بے آسرا چھوڑ کر ڈیلر نسیر کو کہتا ہے وہ بہت لفٹر روڑتے ہیں اس کا پہلا شوہر میرے پاس آیا تھا وہ اسے ڈونٹا پھر رہا ہے وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا اس لئے وہ فرار ہو گیا تم سے کیا کیا کچھ لوٹا ہے اس نے بہت زیادہ روتی ہے اور اپنی امی کو کہتی ہے یہ ریپورٹس جھوٹی ہیں غلط ہیں مجھے کینسر نہیں ہو سکتا